اسلام علیکم آج میں ہبسکس بارے میں ڈسکس کروں گی یہ میرا ہائی بریڈ پینک کلر والا پودا ہے اس کی پتیاں چھوٹی ہوتی ہیں جو پتے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں لیکن جو فلاورنگ ہوتے ہیں وہ بہت بڑی ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور یہ میرا دیسی ہبسکس جس پہ ملٹیپل پتیوں والا ریڈ کلر کے فلاورنگ ہوتی ہے آج ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ کے پاس بھی بسکس پلانٹ ہے پھولو والا پلانٹ ہے اور ان پر فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے پتیاں یلو ہو کے جھڑ رہی ہیں پتیاں گرین لش چمکدار نہیں ہیں تو اس کے لیے آج میں ایک ہوم میڈ اورگینک سستہ ترین فٹیلائزر بناوں گی اور وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اوورال میرے اس پودے کی ہلتھ بہت اچھی ہے نئے نئے سٹیم نکل رہی ہیں گروتھ اچھی ہو رہی ہے پتیاں آ رہی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ پتیاں پیلی ہو کے جھڑ رہی ہیں اور اس پہ کلیاں نہیں بن رہی ہیں کلیاں بالکل بھی نہیں آ رہی ہیں فرس ٹائم ایک دفعہ اس نے فلاورنگ کی تھی اس کے بعد دوبارہ اس پہ کسی قسم کی کلیاں نہیں آ رہی کلیاں نہیں بن رہی ہیں اس پودے پہ میرے بہت اچھے سے کلیاں بن رہی ہیں بہت زیادہ مقدار میں بھی آ رہی ہیں لیکن اس کا کیا ہے کہ پتیاں ہیں خود با خود وہ پھول کی وہ جو کلیاں ہیں وہ جھڑ رہی ہیں خود با خود نیچے سے تھوڑا سے ییلو ہو کے پھر جھڑ جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو یہ جانیں گے اس کے لیے مجھے پھر وہ ایک خاص قسم کا فائٹی لائزر جو کہ سستہ ترین ہمارے کیچن میں روز مارے استعمال میں آنے والی چیزوں سے ہم تیار کریں گے اور اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے یہ جو پودہ ہے جو بسکس پلانٹ ہوتا ہے کوئی بھی فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے اس کو ایک مکمل این پی کے خواد چاہیے ہوتی ہے اگر تو آپ کے پاس ڈی اے پی ہے تو آپ اس کو وہ دے دیں نہیں تو وہ یہ کیمیکل خواد ہے اور کیونکہ یہ گرمیوں کا پودہ ہے گرمیوں فلاورنگ کرتا ہے اور دیسی جو بسکس ہوتا ہے یہ سارا سالی فلاورنگ کرتے ہیں اور کیونکہ گرمیوں کا پودہ ہے تو اس میں ہم کیمیکل والی خواد تھوڑا آوائیڈ ہی کریں تو وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے ورنہ پودہ جل بھی سکتا ہے اور اس پہ اس لیے تھوڑا جیسے سمر سیزن میں ان پہ ہوم ویڈ ہی فرٹیلائزر اپلائی کر رہی ہوتی ہوں اور اس کے جہاں تک مٹی کی بات کریں تو اس کے مٹی کو حال کا نم رکھنا ہوتا ہے بہت زیادہ پانی نہیں دینا ہوتا ہو سکتا ہے اس کے جیسے بھی کلیاں جھڑ رہی ہوں یا پھر زیادہ دھوپ میں رکھا ہے اس کے جیسے بہت زیادہ ٹیمپریچر ہو اور پانی کی کمی کی جیسے بھی پودہ سٹیس میں جا سکتا ہے اور ہمیں اس پہ گوڑی بھی ٹائم ٹو ٹائم کرنے چاہے ہیں ایک ہفتے میں ایک دفعہ مست ہمیں گوڑی کرنے چاہے گے اور کلی جھڑنا جو ہے اس کی وجہ ہوتا ہے کہ فار فورس کی کمی اگر فار فور ہمارے پودے کو کم مل رہی ہوگی تو اس کے جیسے ہماری کلیاں جھڑنا سٹارٹ ہو جائیں گی اس لیے جو آج میں خاد بناؤں گی وہ بیسٹ فرٹیلائزر بھی ہے اور بیسٹ پیسٹی سائیڈ بھی ہے فنجی سائیڈ بھی ہے جو کہ پودے پہ دونوں طرح افیکٹ کرے گی اس کی روٹس پہ اور اگر وہ روٹس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ایکٹیو ہوگی تو وہ فنجی سائیڈ اس کو بھی ختم کرے گا اور اوورال اس کی ہیلتھ بھی بہت اچھا حصہ ڈالے گا اب یہ دیکھیں میرا یہ ہائی بریڈ ہبسکس ہے یہ ماشاءاللہ سے مارچ سے فلاورنگ سٹارٹ کی ہے اس نے اور بھر بھر کے فلاورنگ ہوتی ہے آپ کلیاں دیکھ کے اور فلاور دیکھ کے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ بودے کی لک سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ہیلتھ کیسی ہے اور ماشاءاللہ سے میرے بہت اچھی جا رہی ہے اس کی فلاورنگ بہت سے روز تقریبا دس پندرہ بیس فلاورنگ ماشاءاللہ اس پہ ہوتی ہے اور اوورال اس کی حلت اچھی ابھی تک کسی قسم کی بیماری کا کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے ان پہ اور یہ میں وہ خاد ہے جو میں کہہ رہی تھی کہ لیگور فٹیلائزر یہ ہے جو آپ کو یہ پانی میں پتے سے چھلکے نظر آ رہے ہوں گے یہ ہے لہسن کی چھلکے جو گارلک ہے ہم اس کو یوز کر دیے ایک ٹیبل سپون چھلکے ہیں جو ایک گلاس پانی میں آپ چاہے تو اس کو چار سے پانچ گھنٹیں یا پھر پوری رات کے لیے بھی رکھ سکتے میں نے پوری رات اس کو اسی میں بھگو کے ڈھاپ کے رکھ دیا تھا اب صبح دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی تمام جو پروپٹیز تھی پانی میں اچھے سے حل ہو گئی ہیں اور اس میں بہت اچھی مقدار میں نائٹروجن فاس فورس اور پٹاشیم ہے جو کہ ہمارے ہبیس پرس کے پلانٹ کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہیں اچھا اس خاد کو ہم ڈریکٹ پودوں پہ نہیں اپلائی کریں گے اس میں ایک اور چیز ہے جو کہ ہمیں ایڈ کرنی ہوگی جو کہ اس کی یہ جو پروپٹیز ہیں جو اس کی مایکرو نوٹرنٹس ہیں ان کو مزید بڑھا دے گا اور یہ جو پودے پہ اس کے جو عمل ہے اس کو تیز کر دے گا تو یہ جو ایک گلاس ابھی جو فرٹیلائزر تیار ہوا ہے اس کو ہم جو پانچ لٹر پانی میں ایڈ کریں گے اس میں ہم نے دوسری چیز ڈالنی ہے پھٹکڑی جو کہ مارکٹ میں اس دلیے کسی بھی پنساری کے دکان سے آپ لے لیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ ملے گئے کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گی یہ پچاس رپے کی بھی بہت زیادہ مل جاتی ہے اس لئے اس کا صرف یہ ایک ٹکڑا بھی ہمیں پورا یوز نہیں کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ جو آپ کو ایک پیس جو نصرار ہے پھٹکڑی کا اس کو ہم ایک گلاس پانی میں طرف ایک سے دو میٹھ کے لیے جسٹ ٹو مین اس سے زیادہ بلکل نہیں ہم نے اس میں چھوڑنا ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کے اندر ایک سے دو میٹھ کے لیے آپ ٹائم دیکھ لیجئے گا تب تک میں آپ نے اس گملے کی گوڑی کر لیتے ہوں مٹی کی مٹی بلکل خوشکاند کسی نمی ہے ابھی اس کو ہم اپلائے کر سکتے اچھا کوئی بھی ہم کہا دیں تو مٹی اندر سے تھوڑی اسی نم ہونی چاہیے اوپر سے ڈرائی ہو اور تھوڑا آپ گوڑی کریں چھوڑ دے ہو سکتا ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو اس کو چند گھنٹوں کے لیے آپ گوڑی کر کے چھوڑ دے تو یہ اور بھی بیسٹ ہوگا چونکہ مجھے ابھی یہ جو تیار کی ہے اور وہ دینا ہے تو میں آپ کو ابھی یہ دے کے دینے کا طریقہ بتاؤں گی اور ہمیشہ خاد چاہے وہ آپ کیمیکل والی دیں چاہے ہم ہوم میٹ دیں یعنی کہ تو وہ ہمیشہ شام کے ٹائم دیں کیونکہ پھر اوور نائٹ اس کو مل جاتا ہے ٹائم نیکس دھوب میں یا صبح کے ٹائم یا جب سورج نکل رہا ہوتا ہے دن چڑھ رہا تو اب ہم اس کو پانی سے نکال دیں گے صرف دو منٹ کے لیے ہم نے اس نے پانی میں ڈالنا ہے اچھا اب یہ جو ایک گلاس جو فرٹیلائزر تیار ہو اس کو ہم پانچ لٹر پانی میں ایڈ کر دیں گے ہم نے ڈریکٹ اس کو اپنے پودوں پر اپلائی نہیں کرنا ہے اس کو پہلے پانچ لٹر پانی میں ایک اور پانچ کا ریشو رکھنا ہے اب ہم اپنے پوٹ یا گملے یا گروہ بیک کے حساب سے پودوں کو پانی دیں گے جیسے میرا یہ بارہ انچ سے چودہ انچ کا پوٹ ہے تو اس کے لیے دو گلاس پانی بہت ہوگا یہ فرٹیلائزر والا یہ نہیں کہ میں پانچ لٹر اسی ایک پودے کو دے دو نہیں اگر اسے بڑا گروہ بے اگر اٹھارا بھائی اٹھارا کا تو آپ اس میں تین گلاس ڈال سکتے ہیں اسے بڑا ہے تو چار کر دیں لیکن آپ یہ پانچ لٹر پانی اپنے بہت سارے پھولوں والے پودوں کو حبسکس ہے چاہیں دوسرے ہیں آپ یہ کسی بھی قسم کے پودے کو آپ دے سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے کہ کوئی مسئلہ کرے گی کیونکہ اورگینک ہوم میڈ فارس فورس اور پوٹائشم ہے نائٹروجن کا کام ہوتا ہے ہمارے پودے کو شائنن پتوں کو شائن کرنا اور لیش گرین بنانا اور ہمارے پودے کو اچھا اور خوبصورت دکھانا اور جو فارس فورس ہوتا ہے یہ ہمارے پودوں پہ بھر بھر کے کلیاں لے کے آئے گا کلیوں بنانے کا کام کرے گا جیسے میرے اس پلانٹ پہ کسی قسم کی کلیاں نہیں بن رہی تو یہ کلیاں بنانے کا کام کرے گا یہ میرا گرو بیک بڑا ہے تو اس میں میں تین گلاس اس فیٹلائزر کے دوں گی اور جہاں تک بات ہوتی پوٹائشم کی تو پوٹائشم ہمارے پلانٹ کے کلیوں کو پھول بننے میں مدد کرتا ہے